مجمل اور متشابہ کے بارے میں پڑھا تھا مجمل وہ ہے معنی جس کی مراد پر واقف ہی نہیں ہوا جا سکتا جب تک کہ متقلم کی طرف سے کوئی بیانہ نہ آجائے تو متقلم کی طرف سے بیان آتا ہے پھر اس کی مراد پر انسان واقف ہوتا ہے اور متشابہ وہ ہے جس کے اندر خیفہ مجمل سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے یعنی اس میں تو بیان بھی کوئی نہیں آتا متقلم کی طرف سے جب بیان ہی نہیں آیا تو پھر اس کے معنی پر واقف ہونا ممکن ہی نہ رہا ممکن نہ رہا مجمل کی مثال دی تھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حرام الربا اللہ نے ربا کو کیا قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے اب ربا کا مفہوم تو ہے زیادتی بس مطلق زیادتی اور لیکن کیا مطلق زیادتی یہاں مراد ہے مطلق زیادتی نہیں مراد بھئی کیونکہ زیادتی تو پھر ہر بیعہ کے اندر ہوتی ہے ہر تاجر بیعہ شرعہ اسی لئے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کو کیا حاصل ہو نفع حاصل ہو زیادتی ہوتی ہے اس میں بلکہ مراد ایسی زیادتی ہے جو خالی ہو عوض سے اور کن چیزوں کی بیعہ کے اندر ہو مقدرات متجانسہ یعنی قدر والی اور ہم جن چیزوں میں ہو ایک جیسی چیزوں میں سمجھ میں آیا اور یہ پتا کہاں سے چلا بھئی یہ بیان آیا بھئی حدیث دی الحنتت بالحنتت والشعیر بالشعیری والتمر بالتمر والملح بالملح والزہب بالزہب والفضل بالفضل مثلا بمثل یدن بیدن والفضل ریبا البیع الحنتت یہ مفعول ہے تبیعہ کے لئے پر سمجھ میں آیا حدیث میں ہے بیچو تم گندم کے بدلے گندم جو کے بدلے جو خجور کے بدلے خجور نمک کے بدلے نمک سونے کے بدلے سونا چاندی کے بدلے چاندی بیچو مثلا بمثلن اس طرح کہ وہ کیا ہوں آپس میں برابر ترابر ہوں بھئی دونوں طرف برابر ہوں مثل کے بدلے مثل ہو اور یدن بیدن اور ہاتھوں ہاتھوں یعنی نقد ہو ادھار نہ ہو والفضل ریبا اور زیادت زائد کیا ہے ریبا ہے تو یہاں سے ہم نے نکالا امام آزم ابو حنیفہ رحماللہ نے نکالا مثلہ کہ یہاں جتنی چیزیں ذکر ہوئیں وہ مکیلی ہیں یعنی ان کو ماپا جاتا ہے کسی برطن وغیرہ میں یا وزنی ہے ان کا وزن کیا جاتا ہے اور نیز جنس کے بدلے جنس بیان ہوئی معلوم ہوا ریبا وہاں ہے جہاں قدر بھی آئے اور جنس بھی آئے سمجھ میں آئے ہیں مکیلی یا موضونی چیزوں میں سے کوئی ایک ہو تو قدر کا لفظ شامل ہے کیل کو بھی اور وزن کو دونوں پر بات سمجھ میں آرہی ہے ورنہ تو تین لفظ بولنے پڑتے ہیں کیل وزن اور جنس تو کیل اور وزن کو ایک ہی بنا دیا کیا قدر شامل ہے کیل کو بھی اور وزن کو بھی تو قدر اور جنس بن گئی تو چنانچہ ان میں سے جب بھی چیزوں کو اور میں نے مسئلہ آپ کو بتلایا تھا کہ جب جنس بھی ایک ہو اور قدر جنس ایک ہے تو قدر بھی ہے مکیلی یا موضونی چیز ہے تو پھر وہاں پر کیا کرنا پڑے گا ادھار بھی حرام اور کمی زیادتی بھی حرام آپ گندم کے بدلے گندمی بیشنا چاہتے ہیں تو دیکھو جنس بھی ہے اور قدر بھی ہے کیل یا وزن ہے یا نہیں مولانا کیلی چیز ہے تو لہٰذا اب برابر گندم بیچیں گے ایک طرف سے اگر سو سا ہے تو دوسری طرف سے بھی کتنی ہونی چاہیے سو سا اگر ایک نے ایک سو دس سا دیئے تو پھر سو سا تو سو سا کے بدلے ہو گئے اور یہ دس سا کیا ہیں یہ ذریبہ ہے کیونکہ یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے اور کن چیزوں کی بیعہ میں ہے قدر والی اور ہم جنس چیزوں میں ہے لیکن اگر صرف قدر تو پائی جائے جنس نہ ہو تو پھر ادھار اور ہاں تو اس میں کمی بیشی بھی جائز نہیں تھی اس گندم میں اور ادھار بھی جائز سو سا کے بدلے سو سا ہی آپ لینا یا دینا چاہتے ہیں لیکن ایک آج دے رہا ہے ایک دو دن بات دے گا ادھار کر رہا ہے یہ بھی جائز نہیں کیونکہ حدیث میں ہے یدن بھی یدن لیکن اگر صرف قدر ہو جنس نہ ہو مثلا گندم دے رہے ہیں اور جو لے رہے ہیں تو قدر تو ہے یہ بھی کیلی اور وہ بھی کیلی ہاں جنس الگ ہے تو جب ایک چیز پائی جائے تو اس وقت پھر کمی بیشی تو جائز ہوتی ہے لیکن ادھار پھر بھی جائز نہیں بھی سورت سمجھ میں آگئی اب یہ جو اتنا لمبا معنی ربا کا کیا کہ وہ ایسی زیادتی ہے جو خالی ہو عوض سے اور قدر والی چیزوں میں ہو اور ہم جنس چیزوں میں ہو کیا صرف رفض ربا سے یہ معنی سمجھ میں آرہا تھا وہ تو مطلق زیادتی تھی تو اس کی مراد پر متعلق ہی نہیں ہوا جا سکتا تھا جب تک کہ یہ بیان نہ آگیا بھئی یہ بات سمجھ میں آگئی تو مجمل کے اندر بیان آتا ہے بھئی دنیا کے اندر ہی بھئی اور بیان آیا بھئی اور متشابہ وہ ہے جس کے مراد پر متعلق ہونا ہی ممکن نہیں دنیا کے اندر کیونکہ بیان نہیں آیا بھئی شارعہ کی طرف سے اس کا کوئی بیان نہیں آیا بھئی اور بتلایا تھا متشابہ پھر یہ حروف جیسے حروف مقتعات ہیں بھئی آیتوں کے شروع کے اندر بھئی یا لیفلامیم یاسین وغیرہ بھئی اور تو یہ متشابہ ہے مولانا کیا مراد ہے اللہ کی یہ ہم نہیں جانتے بھئی ہاں ان کے حق ہونے کا ہمیں یقین ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی برحق ہونے کا اعتقاد یقین اور یہ متشابہ میں نے بتلایا تھا دو قسم پر ہیں ایک تو یہ متشابہ یہ جو حروف مقصعات ہیں جن کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو حروف ہیں حروف مبانی ہیں یہ تو ترکیب کے لئے وضع ہیں معنی کے لئے وضع ہے نہیں ہے علف بات تاسا یہ کسی معنی کے لئے وضع نہیں ہے بلکہ یہ تو ترکیب کے لئے کہ ان کو جوڑ کر ان سے لفظ بنائے جائیں سمجھ میں آیا بھئی لفظ بنائے جائیں اور ایک وہ متشابہ ہے جس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں جیسے ید اللہ کا ذکر آتا ہے ید اللہ فوقائدیہم اللہ کا ہاتھ بھئی اور وجہ اللہ کا ذکر آتا ہے جی اور وغیرہ بھئی تو ان کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں بھئی اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ وغیرہ ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے وجہ کا معنی چہرہ لیکن یہاں ہاتھ اور چہرہ مراد نہیں لے سکتے اس لئے کیونکہ اللہ کیا ہے اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے تو اگر ہاتھ اور چہرہ اللہ کے لئے تسلیم کیے جائیں تو پھر تو اللہ کا جسم ہونا لازم آتا ہے اور اللہ جسم جہت مکان وغیرہ سے کیا ہیں منظہ ہیں بھئی تو اللہ کے لئے اگر جسم ثابت کریں گے تو پھر اللہ کا کیا حادث ہونا لازم آئے گا حالانکہ ذات باری تعالیٰ تو حادث نہیں بلکہ قدیم ہے مالانا قدیم ہے باقی چیزیں ساری کیا ہیں حادث ہیں ایک وقت تھا کہ ان کا وجود نہیں تھا اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی سمجھ میں ہے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور پھر میں نے اختلاف بھی بتلایا تھا کہ ہمارے اور امام شافی رحم اللہ کے نزدی کے اختلاف ہے بھئی کہ قرآن میں کس طرح ذکر آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّ اللَّهُ ہمارے نزدی کے اللہ پر وقف لازم ہے کہ یہ جو متشابہات ہیں ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں اور راسخ فی العلم جو پختہ علم کے اندر پختگی ہے وہ کہتے ہیں یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ہم کیا کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں جبکہ امام شافی رحم اللہ خرماتے ہیں الراسخون کا عطف ہو رہا ہے لفظ اللہ پر بھئی یہ الگ کلام نہیں ہمارے نزدی کے تو الگ بات ہے اور ان کے نزدی کے اسی پر عطف ہے یعنی اللہ بھی جانتے ہیں اور راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں بھئی اس کے بعد فصل ہم نے شروع کی تھی فیما یترکو بھی حقائق الالفاظی ان چیزوں کے بیان میں ان قرینوں کے بیان میں بھئی ماں کس سے عبارت ہے قرینے سے ماں سے کیا مراد ہے قرینہ وہ قرینے جن کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کو سرک کر دیا جاتا ہے وہ پانچ قسم پر ہیں بھئی پانچ قرینے ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ یہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بھئی قرینہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں بھئی وہ عمر ہے جو اشارہ کرتا ہے کس کی طرف مطلوب کی طرف اشارہ کرتا ہے بھئی تو پانچ قسم پر ہیں بھئی وہ چیزیں ہیں پہلے دلالت عرف ہے بھئی عرف دلالت کے عرف کی دلالت ہوتی ہے بھئی عرف بطلاتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے بھئی بعض اوقات لفظ کا ایک معنی عرف کے اندر مشہور ہو جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا جب عرف کے اندر ایک معنی مشہور ہو گیا تو اب متقلم بھی اسی عرف کا ایک حصہ ہے جب اس نے اس لفظ پر تقلم کیا تو یقیناً یہ وہی معنی مراد لے گا جو عرف والے مراد لیتے ہیں بھئی کیونکہ یہ بھی کس کا حصہ ہے بھئی یہ لوگوں میں سے ہے اور لوگ اس لفظ کا یہ معنی لیتے ہیں تو یہ بھی یقیناً کیا کر رہا ہے اپنے لفظ سے اسی معنی کا ارادہ کر رہا ہے جو عام لوگ اس سے مراد لیتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس معنی کا مشہور ہونا عرف کے اندر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ متقلم میں بھی کیا کیا ہے اسی معنی کا ارادہ کیا ہے مثال کے طور پر ایک شخص قسم اٹھاتا ہے واللہ لا اشتری رأساً واللہ میں سیری نہیں خریدوں گا بھئی اب یہ رأس کا لفظ یہ تو عام ہے والا نا ہر جانور کی سیری کو شامل ہے لیکن عرف میں کس جانور کی سیری کو بیچا اور پکایا اور کھایا جاتا ہے بھیڑ بکری وغیرہ کے سیری بھئی تو عرف نے بتلایا کہ یہاں کیا مراد ہے راستے بکرے کی سیری مراد ہے ہر جانور کی سیری مراد ہے لہٰذا اب اگر اس نے معنی کبوتر کی سیری خرید لی یا چڑیا کی تو پھر حانس نہیں ہوگا بھئی اگرچہ یہاں حقیقی معنی کے اعتبار سے یہ بھی رأس ہیں حقیقی معنی کے اعتبار یہ بھی کیا ہیں رأس ہیں لیکن یہ یہاں پر حقیقی معنی کو کیا کر دیا گیا ترک کر دیا گیا دلالتِ اور کی وجہ سے اور اسی طرح اگر ایک شخص نے قسم اٹھائے واللہ ہی لا آکلو بیضن واللہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا اب یہاں حقیقی معنی کے اعتبار سے ہر جانور کا پرندے کا انڈا کیا ہے وہ اس پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے بیض کا لفظ بھئی لیکن یہاں عرف کے اندر جب انڈے کا ذکر آ جائے تو اس سے کس چیز کا انڈا مراد ہوتا ہے مرغی کا انڈا مراد ہوتا ہے معلوم ہوا یہاں حقیقی معنی متروک ہے بھئی عرف نے دلالت کی اس بات پر تو لہذا اب اگر وہ شخص والانا کبوتر یا چڑیا کا انڈا کیا کرتا ہے کھا لیتا ہے تو اس صورت میں حانس نہیں ہوگا والانا اچھا اور یہاں سے کہتے ہیں آپ کو ایک اور بات پتا چل گئی کہ جب بھی حقیقت کو ترک کیا جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ضروری طور پر اب کس کی طرف جائے آ جائے مجاج کی طرف بلکہ کبھی رجوع کس کی طرف ہوتا ہے حقیقت قاسرہ کی طرف بھی رجوع ہوتا ہے حقیقت قاسرہ کیسے ہے والانا کہ لفظ کی تفصیل کیا کہ لفظ کے ذریعے حقیقت کے بعض افراد مراد لینا بھئی ابھی بھی ہم حقیقت سے خارج نہیں ہوئے جب اس نے راست کہا ہے تو راست سے ہر سر مراد تھا لیکن ہم نے صرف کونسا سر مراد لیا ہے بکرے کے سر مراد لیا ہے تو حقیقت سے ابھی بھی ہم خارج ہیں لیکن کامل حق مطلق حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت قاسرہ ہے کہ بعض افراد کے ساتھ خاص کر لینا بھئی اسی طرح بیض کا لفظ ہے اب ہم مرگی کا انڈا مراد لے رہے ہیں تو یہ کوئی غیر حقیقی مجازی معنی نہیں ہے یہ بھی کیا ہے اس کا حقیقی معنی ہی ہے بیض انڈے ہی وہ بھی انڈا ہی ہے والانا لیکن کیا ہے صرف وہ مراد لے رہے ہیں حالانکہ بیض کا لفظ تو شامل تھا ہر انڈے کو تو لفظ کیوں حقیقت کے بعض افراد کے ساتھ خاص کر دینا یہ کیا کہلاتا ہے حقیقت ہے یہ اسی طرح ہے جیسے مولانا عام کو تخصیص عام کو بعض افراد کے ساتھ مقید کر دینا یعنی اس کی تخصیص کر دینا کیا کر دینا تخصیص اس میں سے کر دینا سمجھ میں آیا بات کو نکال دینا دیکھئی آگے سبق مولانا وَقَذَلِكَ لَوْنَدَرَ حَجًّا اَوْمَشْعٍ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ اَوْاَنْ يَذْرِبَ بِسَوْبِهِ حَقِيمَ الْقَابَتِ يَلْزَمُهُ الْحَجُ بِأَفْعَالٍ مَعْلُومَتٍ لِوْجُودِ الْعُرْفِ اگر کسی شخص نے منت مانی کہ میں کیا کروں گا میرا یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا حج کروں گا اَوْمَشْعٍ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ یا منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا چاہوں گا بیت اللہ کی طرف پیدل بھئی اَوْاَنْ يَذْرِبَا یا کسی نے یہ قسم اٹھائی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا اپنا کپڑا ماروں گا کہاں پر حتیمِ کعبہ پر بھئی حتیمِ کعبہ جانتے ہو بھئی بیت اللہ کی اگر آپ تصویر دیکھیں بھئی اللہ سب کو بیت اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے بھئی حج اور عمرے کی بار بار اسباب نصیب فرمائے بھئی تو بیت اللہ اگر آپ تصویر دیکھیں آپ دیکھیں گے بیت اللہ جو ہے ایک چکور کمرہ ہے لیکن اس کے ایک طرف ایک آدھی گول سے چھوٹی سی دیوار بھی ہوگی بھئی شاکت ہے بھئی میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا چلیے تو دیکھو یہ بیت اللہ دیکھو یوں چکور ہے بھئی لیکن آپ دیکھیں اس کے ایک طرف یوں چھوٹی گول سے دیوار نظر آئے گی یہ ہے حتیم مولانا یہ کیا ہے حتیم لوگ یہاں باہر تواف کرتے ہیں بھئی بیت اللہ کی ملکو کمرے کے ساتھ تھوڑی سی جگہ رہی یہ حتیم کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے یہ دراصل کیوں اس طرح رہا حضور نبی کریم یہ اس زمانے میں بھئی بیت اللہ کی تعمیر کی گئی بھئی مشرقین نے تعمیر کی بھئی سمجھنے میں خط ہے مکہ سے پہلے کی بات ہے بھئی تو مشرقین اس سے کافی پہلے کی بات ہے مشرقین نے تعمیر کی بھئی بیت اللہ کی سمجھنے میں آیا بیت اللہ کو کوئی نقصان پہنچا تھا کسی وجہ سے تو پھر انہوں نے آپس میں پیسے وغیرہ اکٹھے کیے کہ دوبارہ اس کی تعمیر کی جائے بھئی تعمیر کی جائے تعمیر کی جائے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے بھئی لیکن اتنا احترام کرتے تھے اتنا احترام بھئی عجیب اللہ کے اتھر کی حیبت تھی ان پر بھی بھئی کہ اس کو بنانا ہے لیکن اس میں حرام ایک روپیہ نہیں لگانا سارا کیا لگانا ہے حلال کا مال اب حلال کا مال اکٹھا کیا کیا لیکن اتنا نہیں بنا کہ یہ سارے کی چار دیواری ہو جائے یہ حتیم سمیت سارا ہو جائے بھئی سمجھ میں آیا تو حرام نہیں بھئی حلال صرف تو پھر کہا کہ چلو یہی جو حصہ جتنا ہی پر اچھت بن سکتی ہے وہ بنا لیتے ہیں باقی کو چھوڑ دیتے ہیں بھئی اور ہیں ہی نہیں پیسے کیا کریں حلال چنانچہ کہتے ہیں بھئی بیت اللہ کیوں انہوں نے پہلے سوچا گرائیں بھئی اب بیت اللہ کی دیواریں شکستہ ہو چکی ہیں کچھ گر کچھ گرنے والی ہیں تو چنانچہ اب ڈڑ بھی رہے ہیں کہ گرائیں کیسے ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ بیت اللہ پہ کون اس کی دیوار کو جرانے کی جرت کرے بھئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہیں اس پر لیکن پھر ایک شخص نے ہمت کی اور پھر اس نے کئی دن تک ہمت نہیں ہو رہی تھی پھر ایک نے کہ ہمارا عذاب نہیں آئے گا چنانچہ اس نے پھر تو وہ چلائی بھئی کس کس سے بھئی وہ آزار کیا ہوتے ہیں بھئی کئی وغیرہ یا جو بھی جس چیز سے تھوڑے سے کھا کیا وہ تو مجھے بھی پتا ہے نام بتاؤ کئی وغیرہ یا جو بھی چیز تھی بھئی اس کے ذریعے وہ چلایا بھئی سمجھ آیا کئی تو پھر اس پر کوئی دیکھا لوگوں نے کہ اس پر تو کوئی عذاب نہیں آیا پھر باقی بھی سارے شریک ہوئے دیواریں گرا دی گئیں اور پھر نیچے تک خدائی زمین کے اندر بھی خدائی کی زمین کے اندر گہرائی سے بنائیں مضبوط بھئی تو کافی زمین کے اندر خدائی کرنے کے بعد پھر سبز رنگ کے پتھر بنیادوں میں نظر آئے مولانا آپ ان پر کئی چلائی کہ ان کو بھی نکالیں جب ان پر کئی چلائی ان کو کئی لگی تو پورا مکہ لرز نے لگا مولانا سمجھ گئے کہ بس اس سے زیادہ پھر انہی کے اوپر انہوں نے کیا کی مولانا تعمیر شروع کر دی اور یہ چفور کمرہ بنایا اور یہ ایک حصہ خالی رہ گیا لیکن اس کا فائدہ ہو گیا مولانا فائدہ یہ ہوا کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے آپ کا دل چاہتا کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھوں آپ صرف بادشاہوں کے لئے کھولتے ہیں تو کوئی شخص اندر نہ پڑھ سکتا لیکن اب یہ حصہ ہے مولانا راستہ کھولا ہے اور جس شخص دل چاہتا اندر کیا کرتا جا کر نوافل پڑھ سکتا ہے نوافل پڑھ سکتا ہے تو یہ حتین کہلاتا ہے یہ حصہ کیا کہلاتا ہے حتین کہلاتا ہے تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں کیا کروں گا ایک شخص میں اس حتین پر کپڑا مار ہوں کیا کروں گا اب ایک شخص دیکھو کیا نظر منت کیا معنی ہے اس نے کہ میں حاج کروں گا حاج کا معنی تو لغوی معنی ہے ارادہ کرنا کیا کرنا ارادہ کرنا لیکن عرف کے اندر حج سے کیا مراد دیا جاتا ہے وہ خاص مقصوص عبادت جو مقصوص جگہ پر ہوتی ہے مقصوص زمانے کے اندر مقصوص افعال کے ساتھ سمجھ میں آیا تو یہ مراد لیا جاتا ہے تو یہاں حقیقی معنی کو کیا کیا جائے گا تر کیا جائے گا دلالت عرف کی وجہ سے اسی طرح ایک شخص نے منت مانی کہ میں کیا کروں گا پیدل جاؤں گا بیت اللہ تو یہاں تو لغوی معنی تو صرف کیا ہے پیدل جائے گا بس جاتا ہے تو وہ کام ہوا تو اس پر حج کیا ہو جائے گا صرف پیدل جانا نہیں بھئی جانے سے بھی حالان کہ لغوی معنی کیا ہے حج کہا اس نے نہیں لیکن اس عرف میں کیا مراد دیا جاتا ہے پیدل ہے بیت اللہ کیلئے پیدل جانے سے مراد لوگ حج لیتے ہیں یہ ایک شخص نے منت مانی کہ میں کیا کروں گا اگر یہ کام ہو گیا تو حدیم پہ کپڑا ماروں گا تو یہ صرف کپڑا مارنے اور اس کپڑے کو ملغوی معنی کیا ہے کپڑا مارنا ہے لیکن عرف میں اس سے کیا مراد دیا جاتا ہے حج مراد دیا جاتا کہ وہاں جا کر حج کروں گا مطلب یہ ہے تو یہاں عرف کی وجہ سے اس حقیق معنی کو سرک کر دیا گیا بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے وَقَذَلِكَ لَوْنَذَرَ حَجًّا کِسْنِ منت مانی حج کی اوْمَشْن الٰبا اِلَّا بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَ معلومت معلوم افعال کے ساتھ سمجھ میں آیا معلوم افعال ہیں اس کے احرام باننا پڑے گا اور بیت اللہ کا تواف کرنا پڑے گا اور حرفہ جانا پڑے گا یہ تین تو فرض ہیں ضروری ہے کیوں حج کیوں لازم ہوگا لوجود العرف عرف کے بائے جانے کی وجہ سے سمجھ میں آیا یہاں تک بات ہو گئی پہلی بحث ختم ہوئی انہوں نے دلالت کر رہا ہوتا ہے سمجھ میں آیا دلالت کر رہا ہوتا ہے دیکھئے بھئی اس سے پہلے دو تین باتیں سمجھ لو بھئی آسان آسان ہے بھئی ایک تو عام غلام ہے اور باندی ایک ہے مقاتب مقاتب جانتے ہو وہ غلام جس کو آقا نے کہہ دیا کہ اتنے پیسے لے آو تو تم آزاد ہو اس کو کیا کہتے ہیں مقاتب کہتے ہیں مقاتب کہتے ہیں اور یاد رکھو یہ جو مقاتب ہوتا ہے پھر یہ آزاد شخص کی طرح ہوتا ہے آقا اس میں تصرف نہیں کر سکتا اس سے خدمت نہیں لے سکتا مالانا سمجھ میں ہے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا اور خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا سمجھ میں آیا بھئی یہ جائے گا کمائے گا اور پیسے لا کر دے گا اپنی آزادی کے لئے کوشش کرے گا اور ایک ہے مدبر مدبر کسے کہتے ہیں بھئی جسے آقا نے کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے تو یہ مدبر ہے مدبر یہ آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گا ولد ہے بھئی امہ ولد وقت باندی باندی جس سے آقا کا بچہ پیدا ہوا اور پھر آقا نے اقرار بھی کر لیا کہ یہ میرا بچہ ہے سمجھ میں آیا جب آقا نے اقرار کر لیا تو یہ امہ ولد بن گئی بغیر اقرار کے نہیں جب آقا نے اقرار کر لیا تو یہ کیا بن گئی امہ ولد بن گئی بس اب مولانا یہ آقا کے مرتے یہ بھی کیا ہو جائے گی آزاد ہو جائے سمجھ میں آیا تو مقاتب وہ اگر بدلے کتابت لا دے تو آزاد ہو جاتا ہے جب کہ مدبر اور امہ ولد کیا ہیں مرنے کے بعد آزاد ہوتے ہیں اب اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں مولانا مقاتب میں رقیت کامل ہے لیکن ملک کامل نہیں جلدی لکھلو یہ ایک دو جملے بس مقاتب میں رقیت کامل ہے ملک کامل نہیں جب جب کہ مدبر اور امہ ولد میں جب کہ مدبر اور امہ ولد میں ملک کامل ہے اور رقیت کامل نہیں اس کا عقص ہے پہلے کا مل کامل ہے اور رقیت کامل نہیں لکھ لیا بھئی بس اب سنو بھئی باقی خود لکھتے رہنا دیکھو میں نے کیا کہا ملانا مقاتب کے اندر کیا کامل ہے رقیت کامل ہے لیکن مل کامل رقیت غلامی غلامی کامل ہے اس کے اندر ملانا رقیت کیوں کامل ہے دیکھو اس کو آقا نے کیا کہا ہے کہ اگر تو اتنے پیسے لے آئے تو تو کیا ہے آزاد ہے تو اس کے اندر رقیت کامل ہے رقیت غلامی میں ابھی کوئی نقصان نہیں آیا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ عاجز آ جائے آخر کہہ دے مجھ سے یہ کام آخر اتنے پیسے میں نہیں جب عاجز ہی کا اظہار کر دے گا اللہ مولانا کتابت ختم ہوئی وہ پھر عام غلام بن گیا سمجھ میں آیا یا مولانا فسخ کر دیتا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں وہ جو آقا نے کیا کہا تھا کہ اتنے پیسے لے کر آؤ اس کو کیا کر دیتا ہے اس کو فسخ کر دیتا ہے وہ جو اس کے ساتھ بات تو پھر بھی یہ کیا بن گیا مولانا پھر ہوئی پہلے عام غلام جیسا بن گیا تو رقیت میں کوئی نقصان آیا جب کہ مدبر اور مدبر اور امہ ولد ان میں رقیت ناقص ہو گئی انہوں نے ہر صورت میں آزاد ہونا ہے مرنے کے بعد اب کوئی صورت نے اس کو منصوب کرنے کی مولانا سمجھ میں آیا بھئی ہر صورت میں تو مقاتب میں کیا ہے مولانا رقیت کا عامل ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کیا آجز آ جائے یا یہ عقد کیا ہو جائے فتق ہو جائے سمجھ میں آیا اور امہ ولد اور مدبر کے اندر رقیت کیا ہے ناقص ہے اور رقیت ناقص انہوں نے ہر صورت میں کیا ہونا ہے غلامی ناقص ہو گئی اب ختم ہونے والی انقریب ہر صورت میں انہوں نے مال کمائے گا اپنے لئے صورت سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر وہ باندی ہے تو اب اس سے آقا وطی بھی نہیں کر سکتا صورت سمجھ میں آ گئے آزاز اور اگر جب کے تو یہ کیا بات ہوئی مقاتب کے اندر رقیت تو کیا ہے کامل ہے لیکن مل کیا ہے ناقص ہے کیوں بھئی کیونکہ آقا اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا جب کہ مدبر اور ام ولد کے اندر رقیت تو ناقص تھی لیکن مل کامل ہے آقا ان میں کیا کر سکتا ہے تصرف کر سکتا ہے اور اگر باندی ہے تو اس کے ساب وطی بھی کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی آپ ایک ذابطہ یاد رکھو المطلق اذا یطلق یراد بھی الفرد کامل المطلق اذا یطلق بڑا قیمت ذابطہ ہے ہمیشہ ہر وقت آپ کو یاد ہونا چاہئے المطلق اذا یطلق یراد بھی الفرد کامل مطلق جب اطلاق کیا جائے مولانا جب اس کو بولا جائے تو اسے کیا مراد ہوتا ہے فرد کامل مراد ہوتا ہے تو اسے مطلق جب بولا جائے تو اسے فرد کامل مراد ہوتا ہے بھئے مطلق کے بارے میں ایک اور ذات بھی آپ نے یاد کیا تھا وہ کیا المطلق یجری علی اطلاق بھی وہ ذات بھی یاد رکھو اور یہ بھی المطلق اذا یطلق یراد بھی الفرد الفرد مطلق جب دھولا جائے تو اسے کیا مراد ہوتا ہے فرد کامل مراد ہوتا ہے یہاں تک ساری بات سمجھ مثلا سفید اب سفید کے افراد جو بھی چیز سفید ہوگی اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ سفید ہے کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن بعض چیزوں میں سفیدی زیادہ ہے بعض چیزوں میں سفیدی کم ہے تو جب مطلق سفید بولا جائے تو کون سا فرد مراد ہوگا جو کامل ہو جس میں سفیدی کیا ہو کامل درجے کی ہو سورت سمجھ میں آگئے جس میں ناقص ہے وہ مراد نہیں تو دیکھو سفید کے افراد مختلف تھے بعض میں سفیدی کم تھی یہ معنی کم تھا سفید ہونے کا بعضوں میں یہ معنی زیادہ تھا ایسے موقع پر جب مطلق بولا جائے تو کونسا فرد مراد دیا جاتا ہے کامل فرد مراد دیا جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئے اور ذات کیا یاد کی آپ نے مکاتب میں ملکیت کس کے اندر کامل ہے کس کے اندر ناقص ہے مکاتب میں کیا ہے ملکیت ناقص اور ام ولد اور مدبر کے اندر ملکیت کامل ہے اب دیکھئے ایک شخص کہتا ہے میرا ہر مملوک آزاد ہے میرا ہر مملوک کیا ہے آزاد ہے آزاد ہے کیا بات سوئی ایک شخص نے کہا میرا ہر مملوک آزاد ہے اس میں مملوک کا لفظ بولا والانا اب دیکھو مملوک اس کا مدبر بھی ہے مکاتب بھی ہے ام ولد بھی ہے اور عام غلام بھی ہے چار قسم کے غلام ہیں والانا اور اس نے کیا کہا میرا ہر مملوک آزاد ہے آزاد ہے اب یہاں مملوک کا لفظ بولا مطلق بولا اور المطلق جزا یطلق یراد بھی الفرد اللہ کامل اس سے فردے کامل مراد ہو گئے جس میں ملکیت کامل درجے کی پائی جائے اور ملکیت کامل درجے کی کس کے اندر پائی جا رہی ہے بھئی مدبر میں اور عام غلاب میں لہذا وہ تو آزاد ہو جائیں گے لیکن مقاطب آزاد کیونکہ اس میں ملکیت کامل درجے کی اور ذابطہ ہے کامل اور اس کا فرد کامل نہیں بھئی سورة سمجھ میں آئی دیکھو ملکیت کا معنی ہر ایک میں پائی جا رہا ہے لیکن بعض میں ناقص ہے اور بعد میں کامل مراد دیا جائے گا سورة سمجھ میں آگئی چلئے بھئی دیکھ اب تو وَسْتَانِقَتُ تُترَقُ الْحَقِقَتُ بِدَلَالَةٍ فِي نَفْسِ الْكَلَامِ اور کبھی کبھار ترک کر دیا جاتا ہے حقیقت کو بِدَلَالَةٍ ایسی دلالت کے ساتھ فِي نَفْسِ الْكَلَامِ جو کس کے اندر ہوتی ہے نَفْسِ کلام ہی میں ہوتی ہے تو دیکھو مملوک تو ہر مملوک کو شامل تھا لیکن کلام ہی کے اندر دلالت ہے کہ اس سے ہر مملوک مراد نہیں کیونکہ لفظ کو کیسا بولا گیا ہے مطلق اور المطلق اذا یطلقو یورادو بحیل فرد القامل لہذا جس میں کامل درجہ کی ملک پائی گئی وہ تو آزاد ہوں گے باقی آزاد نہیں ہوں اذا قال ایک شخص نے کہ وہ مملوک جو میرا ہے پس وہ آزاد ہے لم لم یعتق ہونا چاہیے لم یعتق آپ کی کتاب میں ہے غلط ہے غلط کہاں سے آزاد بھئی وہ آزاد نہیں کیا جائے گا مکاتبو اس کے مکاتبوں کو کیونکہ ان کے اندر ملکیت کیا ہے ناقص ہے بھئی آزاد کیا نہیں جائے گا آزاد کہتا ہی خود بخود آزاد ہو جائیں گے بھئی سمجھ میں آیا ہا یہ نہیں ایک دمہ جب کہہ دی اس کے بعد پھر کیا آزاد کرنے کا مقصد کیا مطلب یہ جملہ کہتا ہی خود بخود سارے کیا ہو جائیں گے آزاد لیکن مکاتب آزاد نہیں ہوں گے آزاد کیے نہیں جائیں گے نہیں لم یعتق مکاتبو تو آزاد نہیں ہوں گے اس کے مکاتب بھئی یہ غلط یہ غلط ہے مانک کتاب اسی طرح وہ جس کا جس کے بعد کو آزاد کیا گیا ہے وہ بھی نہیں بھئی ایک شخص تھا اس نے نصف غلام آزاد کیا تو یاد رکھو جو نصف غلام آزاد کیا جائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نظیق وہ بھی مکاتب کی طرح ہے کس کی طرح ہے مکاتب کی طرح یعنی اب وہ بقیہ نصف کیلئے جائے گا پیسے کمائے گا اور لا کر دے گا اور کیا ہو جائے گا پورا آزاد ہو جائے گا تو مکاتب بھی آزاد نہیں ہوں گے وَلَا مَنْ اُعْتِقَ بَعْضُهُ اور وہ غلام بھی آزاد نہیں ہوں گے جس کے بعد کو آزاد کیا جا چکا ہے مگر اس وقت جبکہ ان کے داخل کرنے کی کیا کر ان کے داخل ہونے کی نیت کر لے بھر نیت کر لے پھر تو ٹھیک ہے مملوک تو ہے وہ بارحال داخل تو ہو سکتا ہے نیت تو ٹھیک ہے لِأَنَّ الَّفْزَ الْمَمْلُوكَ مُطْلَقُن اس لئے کہ مملوک قلص مُطْلَقَ آیا ہے يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَ مِنْ كُلِّ وَجْحِن اور وہ شامل ہے کہ وہ اُس مملوک کو مملوک کو مِنْ كُلِّ وَجْحِن جو ہر اعتبار سے کیا ہو مملوک ہو یعنی کامل مملوک کو شامل ہے جو ہر اعتبار سے کیا ہو مملوک ہو یعنی کامل مملوک ہو وَالْمُقَاتَبُ اللَّهِ سَبِي مَمْلُوكِ مِنْ كُلِّ وَجْحِن اور مُقَاتب تو ہر لحاظ سے مملوک نہیں سمجھ میں آیا ہر لحاظ سے تصرف کے اعتبار سے وہ مملوک ہے تصرف کیا جا سکتا ہے نہیں بھئی تو من کل وجہ مملوک نہیں وَلِحَادَ عَلَمْ يَجُسْتَصَرُّفُهُ فِيهِ اسی لئے جائز نہیں ہے او اس شخص او اس آقا کے لئے اس مقاتب کے اندر تصرف کرنا معلوم ہوا یہ مملوک من کل وجہ نہیں وَلَا يَخِلُّ لَهُ وَتْءُ الْمُقَاتَبَةِ اسی طرح آقا کے لئے جائز نہیں ہے مقاتبہ کے ساتھ غطی کرنا بھی تو دیکھو عطیوی تصرف ہے یہ تصرف اس کے لئے جائز نہیں معلوم ہوا وہ من کل وجہ مملوک ہے نہیں وَلَا يَجُسْتَصَرُّ لَهُ وَجَلْ مُقَاتَبُ بِنتَ مَوْلَا هُو اگر مقاتب نے نکاح کر لیا مولانا اپنے آقا کی بیٹی سے سُمَّ مَاتَ الْمَوْلَا پھر مو آقا مر گیا وَوَرِسَتْهُلْبِنتُ اور اس کی وارث ہو گئی کون بھئی بیٹی وارث ہو گئی بھئی وہ اسی سے اس نے کیا کیا ہے نکاح کیا ہے بیٹی سے اور غلام تو ہے آقا کا اس نے مقاتب بنایا ہوا ہے اس نے بیٹی سے اس کے نکاح کر لیا اب آقا کے مرنے کے بعد بیٹی کیا ہو گئی اس کے وارث ہو گئی اور ذاتہ ہے کہ جب میاں یا بیوی میں کوئی ایک بھی دوسرے کا مملوک ہو جائے تو فوراں نکاح کیا ہو جایا کرتا ہے فاسد ہو جاتا ہے نکاح کیا ہے فسخ ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا نکاح ٹوٹ جایا کرتا ہے تو لہٰذا اگر یہ مملوک ہوتا ہر لحاظ سے تو یہ نکاح بھی کیا ہونا چاہیے یہ بیٹی وارثہ بن گئی تو کیا ہونا چاہیے یہ تھا نکاح فاسد لیکن علماء کیا لکھتے ہیں نکاح فاسد نہیں ہوگا سمجھ میں معلوم ہوا وہ ہر لحاظ سے مملوک اگر ہر لحاظ سے مملوک ہوتا پہ تو نکاح فاسد ہونا چاہیے ہو بھر ستھو بیل بینت اور وارث ہو گئی اس کی بیٹی لم یفتو دن نکاح ہو نکاح فاسد نہیں ہوگا اس پر عشقال ہوتا ہے مالا نا ایک عشقال سمجھ میں آیا ہے عشقال یہ کہ بھئی حدیث میں آتا ہے اور ہمارا مذہب ہے یہ کہ مقاتب میں میراس جاری نہیں ہوتی وہ اس میں میراس جاری نہیں ہوتی سمجھ میں آیا تو بیٹی کیسے اس کی وارثہ ہو گئی جب سمجھ میں آیا بھئی بیٹی کیسے اس کی وارثہ ہو گئی بہت عشقال سمجھ میں آیا مقاتب کے اندر میراس جاری نہیں ہوتی جب میراس ہی اس میں جاری نہیں ہوتی تو بیٹی کیسے وارث بن گئی اس کی جواب یہ مالا نا معنی یہ ہے بیٹی بدلے کتابت کی وارث ہو گئی اس نے بدلے کتابت لانا یا نہیں لانا بھئی جو پیسز تیہ ہوئے تھے وہ لائے گا یا نہیں لائے گا ان پیسوں کی وارث کون بن گئی بیٹی بن گئی سمجھ میں آیا بھئی اب وہ بیٹی کو لاکتر دینے پڑھیں وَإِذَا لَمِيَكُنْ لَمَمْمَمْلُكَنْ مِنْ كُلِّ وَجْهِنْ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْزِ الْمَمْلُكِ الْمُطْلَقِ اور جب مقاتب مملوک نہیں ہے مِنْ كُلِّ وَجْهِنْ هَرْ لِحَادْ سے لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْزِ الْمَمْلُكِ الْمُطْلَقِ تو مملوک جو مطلق ہے اس کے تخت یہ داخل بھی نہیں لہذا آزاد بھی نہیں وَحَازَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ اور یہ کس کے خلاف ہے یہ بخلاف مدبر اور امِ ولد کے فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا كَامِلُ اس لیے کہ ان کے اندر ملکیت کیا ہے کامل ہے ولدہ اور اسی وجہ سے حَلَّوَكُ الْمُدَبَّرَتِ وَأُمِّ الْوَلَدِ مدبرہ اور امِ ولد کے ساتھ وطی کرنا بھی معلوم ہوا بھئی ان میں ملکیت کامل ہے عقام میں تصرف کر سکتا ہے اس لیے تو وطی کرنا بھی جائز ہے وَإِنَّمَا نُقْصَانُ فِي الرِّقِ اور جو نقصان آیا ہے وہ کس کے اندر آیا ہے کمی کس چیز میں آئی ہے رقیت میں آئی ہے مِنْ حَيْسُ عَنَّهُ يَسُولُ بِالْمَوْتِ لَا مَحَالَتَا اس حیثیت سے کیوئے رقیت ظائل ہو جائے گی آقا کی موت کے ساتھ لَا مَحَالَتَا قَطْعِتَ وَأَلَا هَذَا قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں بھئے دیکھو کفارہ یمین اور کفارہ زہار قرآن میں آیا ہے کیا آیا ہے فَتَحْرِرُ وَرَقَبَةَ کیا آیا ہے فَتَحْرِرُ وَرَقَبَةَ کیا کرنا ہے گردن کا آزاد کرنا ہے آزاد تحت یہاں تحریر کا لحظ مطلق آیا اور المطلق اذا يُطلق وَيُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ لَا کامل اچھا تو المطلق اذا يُطلق وَيُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ لَا تو اس سے مراد فردے کامل ہوتا ہے تو معلوم ہوئے تحریر بھی کیسی ہونی چاہیے کامل ہونی چاہیے بھئے قرآن میں کیا آیا ہے زہار اور یمین کا کفارہ تحریرِ رَقَبَةَ اور تحریر کیا آیا ہے مطلق معلوم ہوئے تحریر کس قسم کی ہونی چاہیے کامل اور کامل تحریر وہاں پائی جائے گی جب غلام بھی کیا ہو کامل ہو اور کامل غلام کون سا ہے یا تو عام غلام ہے یا رقیت کی بات آگئے غلامی رقیت کس کے اندر کامل ہے مقاطق کی اندر رقیت کامل اور مدبر نے تو ہر حال میں کیا ہے آزاد امتون میں رقیت کیا آئی ناقص اور قرآن میں آیا ہے تحریر کا لحظ مطلق اور حال مطلق تحریر کونسی ہوئی کامل اور کامل تحریر وہاں ہوگی جہاں غلام بھی کس قسم کا آزاد کیا جائے جو کامل غلام ہو اور کامل غلام کون کون سے ہیں مقاطب ہے یا عام غلام ہے لہٰذا اگر امہ ولد یا مدبر کو آزاد کرے تو یہ جائز نہیں کفارہ ادا نہیں ہوا کیونکہ اندر رقیت کی کامل انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے دیکھا والا حالہ قنیسی بنا پرام کہتے ہیں اذا آتقر اذا آتقر مقاطبان کفارت یمین یا زہاری جازہ اگر آزاد کرے مقاطب کو کفارہ یمین کے اندر یا اپنے کفارہ زہار کے اندر جازہ اور اس کے اندر مولانا مدبر کو آزاد کرنا اور امہ ولد کو آزاد کرنا چاہے نہیں لئن الواجبہ ہوا تحریر اس لئے کہ واجب کیا ہے مولانا وہ تحریر ہے آزاد کرنا وہ ہوا اس بات حریت کی ازالت رقی اور وہ آزادی کو حریت کہتے ہیں کسے ہیں کہتے ہیں وہ آزادی کو ثابت کرنا ہے رقیت کی ازالت ختم کرتے ہوئے جب رقیت غلام کے اندر مقاطب کے اندر کامل تھی تو اس کے اندر تحریر بھی ہر اعتبار سے پائی گئی یعنی تحریر کامل پائی گئی کیا پائی گئی کامل اور مدبر اور امیر والد کے اندر جب رقیت ناقص تھی تو لا یقین تحریر تحریرا من کل الوجود تو تحریر جو پائی گئے وہ تحریر من کل الوجود کامل تحریر نہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی سب کو اچھی طرح اس پر ایک اشکال ہوتا ہے مولانا اشکال یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ نے ہمیں اور ذابطہ لکھوایا تھا بتلایا تھا اور اب اور ذابطہ بتلا رہے ہیں پہلے تو ذابطہ تھا المطلق یجری على اطلاق مطلق کیا ہوگا بصف اطلاق پر جاری ہوگا یعنی کوئی بھی فرد مراد دیا جا سکتا ہے مطلق کا سمجھ میں آیا اور اب کیا کہہ رہے ہیں المطلق یجری یراد بھی الفرد کامل کہ اب اس سے کون سر مراد دیا جائے گا فرد کامل یہ تو دونوں ایک دوسرے کے منافع تاغذر مقابل ہوگئے اطلاق مطلق ایک قانون کیا ہے المطلق یجری على مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے کوئی بھی مملوک ہو اس کو کیا ہونا چاہیے آزاد ہونا چاہیے کوئی بھی غلام تحریر رقبہ کوئی بھی غلام آزاد کرے اسے کیا ہونا چاہیے تو یجری اس قانون یہ تو سمجھ میں آیا بھئی تو جواب یہ مارانہ یاد رکھنا ہمیشہ یہ ذابطہ جو ہے المطلق اذا یطلق یراد بھی الفرد کامل یہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب مطلق کے افراد آپس میں مساوین نہ ہوں آپس میں مساوین نہ ہوں بھئی اگر افراد آپس میں مساوین ہیں پھر تو وہ ذابطہ جاری ہوگا المطلق یجری علی اطلاق کوئی بھی فرد لے لیں وہاں پر صحیح مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا یہ کب ہے جبکہ افراد آپس میں کیا ہو مساوین ہو لیکن اگر افراد آپس میں مساوین نہیں ہیں وہ معنی ان میں کمی بیشی کے ساتھ پایا جا رہا ہے پھر تو معلوم ہوا اس صورت میں المطلق یجری علی اطلاق ہی ولا قائدہ نہیں لگے گا بلکہ کیا لگے گا جیسے دیکھ ابھی اس نے کیا کہا میرا ہار مملوک کیا ہے اور مملوکیت کے اندر مالانہ تمام افراد برابر ہیں عالم کئی قسم کے عام عالم ہے مدبر ہے ام ولد ہے مقاتب ہے تو ان سار میں مملوکیت کیا برابر ہے معلوم وہ تمام افراد مملوکیت میں مساوی جب مساوی نہیں تو کونسا قانون لگے گا برد کمی بیشی ہے تو کامل مراد دینا پڑے گا اور کامل جس میں مملوکیت ہے وہ آزاد ہو جائیں گے اور جب تمام افراد برابر ہوں پھر کونسا ذاتہ لگتا ہے معلوم ہوا اب وہ مملوک جو ہے یا عام غلام ہے مسالان تو چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے سارے برابر مملوکیت میں کافر ہو تو اس میں بھی مملوکیت ہے عام غلام کامل مسلمان ہے تو اس میں بھی مملوکیت عام غلام برابر ہے مملوکیت باندی ہے اس کے اندر بھی مملوکیت ان ساروں میں برابر تو اب ان کے سلسلے میں المطلق یجری آلاء یہ سارے آزاد ہو جائیں چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت تو اطلاق اسی طرح جس پر اطلاق پر رہے اسی طرح کون سے آزاد ہونے سے مدبر جی اور امہ ولد جی تو مدبر وہ چاہے کیا ہو مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے کیا ہو مرد ہو چاہے عورت ہو ان ساروں کے اندر مملوکیت کیا ہے کامل ہے برابر ہے سب کے اندر مملوکیت برابر ہے اور جب برابر ہو تو کونسا قائدہ لگے کرتا ہے المطلق و یجری علا سارے معلہ نازار سمجھ میں آیا اور بات سب کو سمجھ میں آگئے گئی تو وہ قائدہ اس وقت لگتا ہے آپ تمام افراد مسابعی ہیں آپ تمام افراد مسابعی لے ہیں مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری کر دیں اور اگر کمی بیشی ہے ان افراد کے اندر مانا کے اندر پھر کے کیا جائے گا پھر دوسرا قانون لگے گا مطلق و ازا یطلق و یراد و بی حل و برد و کام چلی امالانا هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت اللہ